بیوائیات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی لے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا کیونکہ مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اس عورت نے حدیثہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آکر اس میں سے کھا گئی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہوں ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لئے پانی برطن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لئے برطن ٹیڑا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے کیا تم تجب کر رہی ہو تو میں نے جواب دیا جی ہاں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں